اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا شہر ان کے پیچھے پیچھے آگے جا کر وہ دونوں جھاڑیوں میں غائب ہو گئے پھر میرے شہر کو معلوم ہوا کہ یہ تو جنات ہیں پھر گھر آ کر اپنے گدے کے قریب گئے تو کہنے لگے کہ مجھے گدے نے ٹانگ ماری ہے پھر کہنے لگے میرے گدے نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا گدہ تھا جس نے مجھے ٹانگ ماری ہے رات کو عشاء کے وقت کہنے لگے کہ اس نہر کے کنارے بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک آدمی بڑے قد والا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے چھوٹے قد والے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر کھائے جا رہا ہے رات کو بارش ہوئی ہم باہر سہن میں سو رہے تھے میں نے اپنے شہر سے کہا کہ اٹھو چار پئی اندر کریں بارش ہو رہی ہے تو مجھے کہنے لگے کیسے اٹھوں میری ٹانگ تو ٹھوٹی ہوئی ہے اس طرح ساری رات ہمیں ٹانگ کرتے رہے نہ خود سوئے نہ دوسروں کو سونے دیا ساری رات باگلوں کی طرح باتیں کرتے رہے ہم نے سمجھا شاید باگل ہو گئے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں تو جنات نے ڈرائے ہے صبح ہم انہیں کسی کے پاس دم کروانے کے لیے لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسے جنات نے بہت زیادہ ڈرائے ہے دم کروا کر ہم واپس آ رہے تھے تو گھر تک تین گھنٹے کا سفر تھا سارے راستے میں آئیدل کرسی پڑھتی رہی پھر مجھے کہنے لگے کیا پڑھ رہی ہو میں نے گھبرا کر کہا میں تو حکیم صاحب کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ رہی ہوں پھر مجھے کہنے لگے یہ نہ پڑھو ورنہ میں گھر نہیں جاؤں گا تم ان بیچاروں کے پر جلا رہی ہو میں نے کہا میں پڑھوں گی جب یہ ہمارا احساس نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کا احساس کریں ساری رات انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا ہم نے انہیں بہت دم تعویز کرنے والوں کو دکھایا لیکن کہیں سے بھی انہیں آرام نہ آیا ایک سال تک یہی حالت جاری رہی عجیب باتیں کرتے عجیب حرکتیں کرتے اس دوران بہت زیادہ واقعات ہوئے تھے جن میں سے صرف چند میں نے اوپر لکھے ہیں میرے بڑے بیٹے نے جب ابکری میں علامہ لاہوتی پور اسراری کا یا قہارو کا وظیفہ پڑھا صبح و شام گیارہ گیارہ تصمی تو اس نے ہمیں بتایا اور میں نے اپنے شہر کو بھی کہا کہ سارا دن یا قہارو کا ورد کرے اس دن سے لے کر آج تک ہمیں سکون ہے اس کے بعد میرے شہر کے پاس وہ جننات نہیں آئے چند دن پہلے میرے شہر مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلے تو گھبرا کر آ کر کہنے لگے کہ ایک عورت اچانک میرے سامنے آگئی اور کہنے لگی یا قہارو نہ پڑھو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی میرے شہر نے کہا اس سے کہ میں یا قہارو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا تو دیکھیں کتنا آسان وظیفہ یا قہارو گیارہ تصویر صبح اور گیارہ تصویر شام جننات جل کر خود ہی بھاگ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ